ہلو فرینڈز ویلکم ٹو دا یونیک یونیورسکی دوستو آج کا ٹوپک ہے آم جس کو بولتے ہیں مائنگو تو آئیے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں آم بہت ہی سوادشت فل ہے تثہ رسدار فل ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے ہندوستان میں اس کو فلوں کا راجہ بولا جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو آئیے اس کے کچھ نئے راز جانتے ہیں بھارت میں آم بہت ہی پہلے سے پایا جاتا ہے سب سے پہلے آم بھارت میں ہی پایا گیا تھا اس لیے اس کا نام مائگی فیرہ انڈیکا پڑا دھیرے دھیرے آم بھارت سے انہے دیسوں میں بھی فیلنے لگا تھا آم کا سب سے ادھک اتپادن بھارت میں ہی ہوتا ہے گزب کی بات یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر آنے والے دیس آم اتپادن کرنے والے دیس دور دور تک نہیں ٹھہرتے ہیں بھارت پاکستان تثہ فلیپینز میں آم کو راشتی اپھل مانا جاتا ہے پتہ بانگلہ دیس میں آم کے پینڈ کو راکشیر پینڈ مانا جاتا ہے آم ایک انجیو سپرم پودھا ہے بھارتیوں کو آم کے بارے میں بہت پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا اسی کا کارن لوگوں نے اس کا اتپادن شروع کر دیا جو کہ آج تک جاری ہے چودہویں ستی تک آم لگ بھگ ہر جگہ پہنچ گیا تھا چودہ سو اٹھانوے کے سمجھ پورتگالی مسالوں کے ساتھ ساتھ آم کو بھی لے جاتے تھے پورتگالی لوگ آم کو مانگا بولتے تھے دھیرے دھیرے اس کو مانگو بولا جانے لگا دنیا میں سب سے زیادہ آم کا اتپادن بھارت کرتا ہے ایک تالیس پرتسط آم بھارت میں پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک سو ستاسی لاکھ ٹن آم بھارت پرتیورس پیدا کرتا ہے اس کے بعد چین سیتالیس لاکھ ٹن تتھا تھائیلنڈ چوتیس لاکھ ٹن آم کا پرتیورس اتپادن کرتے ہیں آم کے سنسودھان کیندر بھارت میں اتر پرتیورس کے لکھنو تتھا مہاراشت کے وینگولی میں ہیں آم لگبھک پینتیس سے چالیس میٹر اوچا ہوتا ہے آم کا پینڈ اس کے پتے صدا بہار ہوتے ہیں اس کی کچھ قسمیں جیسے بمبیا توتا پری پیری لگڑا چوشا دسہری راجہ پری آدھ بہت فیمس ہیں آم بہت اتھیاسک پینڈ رہا ہے کالیداس نے اس کا وانن کیا ہے سکندر آم کی تاریف کی تھی تتھا اکبر نے دربھنگا میں آم کے ایک لاکھ پودھے لگوائے تھے اس باگ کو آج بھی لاکھی باگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا کویوں تتھا کلاکاروں کی پسندیدہ بھی سی رہا ہے ہمارے یہاں چتر کلا کی شروعات ہی آم بنانے سے شروع ہوتی ہے اگر آپ آم بنا لینے لگتے ہیں تو آپ ایک چترکار مانے جاتے ہیں ایسا ماننا ہے ڈلی میں انترراشتری آم مہتصو ہوتا ہے جس میں اس کے انیک پرجاتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تتھا دیکھا جاتا ہے ہندو دھرم میں آم کی لکڑی تتھا پتیوں کا بہت ہی مہتو ہے اس کو ہون تتھا پوجہ میں پریروک کیا جاتا ہے تمیل نادو کے کرشنگیری آم دنیا بھر میں بہت ہی فیمس آم ہیں آم کی لگ بھگ چودہ ہجار سے ادھر جاتیاں پائی جاتی ہیں آم بیر سے بھی چھوٹے پائے جاتے ہیں تتھا کچھ آم بہت بڑے ہوتے ہیں سہارنپور کا ہاتھی جھولا آم بہت ہی فیمس ہے اس کا وجہ دو سے دھائیں سیر تک کا ہوتا ہے جو کی لگ بھگ تین کلو کے آس پاس ہوتا ہے اس کو ہاتھی جھولا آم بولا جاتا ہے یا کھٹے تتھا سواد سے پینٹوڑ بھی پائے جاتے ہیں حرم قسم کے آم کا سواد الگ الگ ہوتا ہے آم کا سمپور بھاگ فل ٹہنی پتی جڑ تتھا کچھا فل پکا فل بیج سب کا اوسدھی یہ مہت تو ہوتا ہے آم چھے روگ تتھا رکتر ساو کف رکتر ویگار لیور تتھا آت سے سمبندہت بیماریوں میں بہت ہی لاف دائک ہیں آم میں ویٹامین اے اور ویٹامین سی پایا جاتا ہے آم کا گلوکوج یا آنے سرکرہ کی ماترہ لگ بھاگ سولہ پرتیزت تک پائی جاتی ہے تتھا اس میں ٹارٹرک ایسیڈ اور میلک ایسیڈ پایا جاتا ہے اس میں ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے اب آم آنے والا ہے مجھا سب سے بڑا آم ہاتھی جھولا آم ہوتا ہے تین کلو تک کا اس کا وجن ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا آم دس گرام تک کا ہوتا ہے جس کا نام انگور ہوتا ہے تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو آم کے بارے میں جان کر بہت ہی مجھا آیا ہوگا اگر مجھا آیا ہے تو لائک کریئے سبسکرائب کریئے آگے آگے اور بتائیے کس پھل کا وشلیشن کر دیں چلتے ہیں دوستوں تب تک کے لیے جائے ہند جلد ہی ملتے ہیں